شکروار کی رات کو اتنی بھیشن آبدہ آئی کہ آبدہ کے زکم ابھی بھی پوری طریقے سے دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ ان ندی دیکھیں گے تو کس طریقے سے ابھی بھی تین دن ہو چکے ہیں لیکن تین دن بعد بھی پانی کا بہاو اتنی تیز ہے کہ ابھی تک جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت کیا استیتی رہی ہوگی جسے لگاتار ہم دکھا رہے ہیں ابھی بھی اگر دیکھیں تو جو یہاں کے گاؤں ہیں وہ پوری طریقے سے خطرے میں بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تیہری زلہ ہے اور تیہری زلے میں سامنے دیکھیں گے تو یہ کمانڈا گاؤں ہے جس کمانڈا گاؤں میں پل میں بڑا نقصان ہو اور اس کے ساتھ ہی گھروں میں پوری طریقے سے گھر کو جانے والی یہ جو سڑک تھی یہ ٹوٹ چکی ہے اور لوگ ابھی بھی پوری طریقے سے دہشت میں یہاں پر اپنی راتیں گزار رہے ہیں کس طریقے سے اس وقت ملوہ جو گھروں میں گھوسا ہے وہ کتنا تیز اس وقت رہا ہوگا آپ دیکھئے کہ یہاں پر آپ پورے گھر کے بھیتر جو ہے ابھی تک ملوہ ہے کچھ لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی بھی جو پورا ملوہ ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ پورا بھرا ہوا ہے اور کئی چیزیں یہاں پر ابھی بھی اندر کیا کیا چیزیں دبی بھی اسکوٹی ڈبی ہے بہت سامن دبا ہے یہاں اندر بہت سامن ابھی بھی اندر دبا ہے اسکوٹی ڈبی ہے جو استانی لوگ ہیں یہاں کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سامانہ بھی دبا ہوا ہے اگر آپ ادھر کی طرف بھی دیکھیں گے تو یہاں پر بھی دیکھیں کس طریقے کی استید رہی ہوگی کیونکہ یہ پانی جب بہت تیزی کے ساتھ آیا تو اس کے بعد جو شٹر تھی دکانے بند تھی ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ تالے لگے ہوئے ہیں لیکن اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے پانی کا ملوہ یہاں پر آیا ہے جو بہت زیادہ سامان یہاں اندر تھا لیکن وہ پوری طریقے سے ملوے میں تبدیل ہو چکا ہے تین دن بعد بھی جو حالات ہیں وہ جس کے تس ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے اور اسی طریقے سے تمام یہاں کے جو گاؤں ہیں ان کو اسی طریقے کا نقصان ہوا ہے کھیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں دکانوں کے اندر تو یہ ہے ہی کھیتوں کی طرف دیکھیں کہ اس طریقے سے پورا ملوہ ان کھیتوں میں بھرا ہوا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے گھروں کے اندر تک یہ ملوہ گیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استطیاں بلکل بھی سامانیاں نہیں ہو پائی ہیں تیہری زلے میں اور دھرادون کے قریب جو استطیاں ہیں وہ ابھی اسی طریقے کی بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو تمام جگہوں اسی طریقے کی استطیاں ابھی بنی ہوئی ہیں زلہ پرشاسنگ کے لوگ ہیں ان کے دورہ یہاں پر پورا موقع موائنہ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی جو ندی کی استطی ہے اور جو بڑے بڑے پیڑ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پل پر اٹکے ہوئے ہیں وہ بہت تیز بارش کے ساتھ یہاں پر آئے تھے ابھی بھی اگر بات کریں تو جو آٹھ لوگ ہیں وہ تیہری زلے کے میسنگ بتائے جا رہے ہیں اور پانچ لوگ دہرادون زلے کے ہیں جو کی ابھی تک نہیں ملے ہیں پل ملا کر تیرہ لوگ ابھی بھی اس بیشن آبدہ میں جو ملوہ ہے اس میں دبے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کا ریسکو کارے لگاتار جاری ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کئی لوگ ابھی بھی زندگی اور موت کے بیچ اسپطالوں میں جوج رہے ہیں سہگی نشان چوہان کے ساتھ روی کینطورا کمالڈا گاؤن